اس وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز گردانپور کی رانداریوں میں آغاز ہے سب سے پہلے زیرو پوائنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ کا دونس سلمان حیدر دعا اس پروردگار سے گزنے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہوں ایک بہت بڑا اور خطرناک پلان سامنے آیا جس کو واشگاف کسی اور نے نہیں کیا خود امریکی میڈیا نے اس کو واشگاف کیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق روس اور چین مل کر سینڈوچ بنانے کے موڈ میں نہ صرف امریکہ کو بلکہ اس کے نیٹو اتحادیوں کو دو محاصو پر میں یہاں پورے ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا ان کترنوں کے ساتھ ان کٹنگز کے ساتھ بات کروں گا جس بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے اوپر ایک بہت بڑی جاریت ہونے کے لیے تیار ہے جی ہاں وہاں روس اتحادی افواج اور امریکہ کو مکمل طور پر سبق سکھانے کا پلان بنا چکا ہے اسی طرح تائیوان میں جہاں امریکہ کی بہت زیادہ عملداری اور بہت زیادہ انوالمنٹ نظر آ رہی ہے حالیہ گزشتہ واقعات وہ کیا تھے اور اس وقت چین کے انڈسٹیننگ روس سے وہاں کس مقام پر ہو چکی ہے کہ شاید جو بائیڈل کے لیے اس سے زیادہ خطرناک اور سینسٹیف سیچویشن کوئی نہیں ہے اور ان دونوں جگہ پر اگر کوئی پسے گا نا تو وہ پسے گا انڈیا جہاں ارمناچل پر دیکھ چھوٹی سی جگہ ہے ان دو بڑے ایشیوز کے مقابلے میں چین اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ایکارڈنگ ٹو امریکن میڈیا کہہ رہا ہے اس کے تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں اور اس حوالے سے امریکی تھنک ٹینک نے سب سے بڑے رانلڈ ریگل تھنک ٹینک نے امریکی عوام سے بھی پوچھا ہے کہ پوری دنیا میں ان کو کس ملک سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو ان کا جو جواب تھا وہ بھی اس ویڈیو میں شامل کریں گے اور ہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے جانے کے لیے کہ آخر چین اور روس یہ سب کیوں کریں گے کیا دنیا بھر کی طاقتیں موجود نہیں ہیں وہ کس وجہ سے اتنے جررت کریں اس ویڈیو کا آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کا بھرپور ترین پریشر اگر کوئی جھیل سکتا ہے نہ آج کی تاریخ میں تو چین اور روس کا اتحاد جھیل سکتا ہے یہاں میں یونیٹی نیشنز سے شروع کروں گا بہت تمام چیزیں بتاؤں گا بہت فاسٹ پیس میں لے کے چلیں گے اس ویڈیو کو تاکہ بوریت نہ ہو تاریخی طرف ہم نے جانا نہیں ہے ہم نے مختلف چیزیں آپ کو بتانی نہیں کہ کیا یوکرین کی ہسٹری کیا تھی تائیوان کی ہسٹری کیا تھی ایسا نہیں لیکن ڈیٹیلز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور جو پروفز ہیں وہ تو خیر بہت زیادہ مزیدار ہے تو آپ سے صرف ریکویسٹ گیا ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور دیکھنا میں اس نہیں کرنی ویڈیو اور اگر چینل آپ دیکھ رہے ہیں روز لیکن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی سپیڈی لے کے چلتا ہوں آپ کو یوکرین کا ایشو پتا ہے سپیڈ سے سبھلیں دو ہزار چودہ میں یہ ایشو کریئٹ ہوا تھا اب تک چودہ ہزار افراد اس یوکرین اور رشیہ کے بارڈر کے اندر مارے جا چکے ہیں یوکرین والے یہ کہتے ہیں کہ رشیہ فوجی سپورٹ کرتا ہے رشیہ کہتا ہے نئے جی ہم سپورٹ نہیں کرتے اب پچھلے کچھ عرصے سے روس نے نوے ہزار فوجی بارڈر پر تائینات کیے ہیں امریکہ اور نیٹو ممالک کہتے ہیں کہ یوکرین پر حملہ کرنے کی ایک سادش ہو رہی ہے اس سے کسی کو کیا سرکار ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہوگی اس پر ملادہ ورنپورٹن جو کہہ چکے ہیں حالیہ طور پر نیٹو کو ریڈ لائن آپ کراس کر رہے ہیں آپ یوکرین کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں وہ بھی فوج جو نیٹو فوج ہے وہ بھی بڑھا رہی ہے اچھا یہ ایک دوسری طرف دوسرا آپ کا ایشو چین کا تائیوان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بھی پچھلے دنوں وہ کہتے ہیں کہ پانی کی ان حدود کے اندر گئے جہاں عام طور پر اجازت ہی نہیں تھی چین کا بہری بیڑا ادھر پہنچا نہ صرف بہری بیڑا پہنچا وہاں سے امریکی بہری بیڑے کو بھی وہاں سے انہوں نے بھگایا تھا تو یہ وہ اگریسن ہے اس کے علاوہ تائیوان کی جو جو فضائی حدود ہے اس کو کرونس کیا ان کے ہوائی بیڑے نے چین کے تو یہ بات ہے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ خاموش ہو جائے گا یہ معاملہ اور دونوں طرف بنیادی طور پر نہ امریکہ سٹیک ہولڈر ہے ان دونوں محاص پہ یہ تیسرا رونا چلے بھی لے کے چلتا ہوں نہ تائیوان میں امریکہ سٹیک ہولڈر ہے نہ ہی یکرین میں نیٹو ممالک اور امریکہ سٹیک ہولڈر ہیں تو دونوں طرف سے اپنا حق جو مانگ رہے ہیں یا صحیح ہے یا نہیں ہے it's another topic لیکن یہ دو ممالک جو ہیں ان کی ایک understanding create ہوئی ہے لے کے چلتا ہوں جی offense or defense جی ہاں رشیا انکریز ٹروپس along یوکرین بورڈر ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو چل دیس لے کے چل دیتا ہوں رشیا سے امیزنگ ہیوی اکوپنٹ اٹروپس along یوکرین ڈورڈرن بورڈر اسکلیٹنگ تینشن between the two countries that have been mounting since رشیا اینکس the کریمنیا پینیسولا in 2014 نیٹو نیٹو والے دھمکی دے رہے ہیں کہ خبردار روس آ گیایا تو ٹھیک ہے جی اس کے پہرل روس نے کیا جواب دیا یہ ایک پوری لمبی فرست ہے لیکن بیرل آپ کو بتا دیتا ہوں speaking to the participants of the online investment forum the russian president said that نیٹو's eastward expansion has threatened Moscow core security interest he expressed concern that نیٹو could eventually use the ukrainian territory to deploy missiles capable of reaching russia the emergence of such threats represents a red line for us mr. putin said i hope that common sense and responsibility for their own countries and the gloed جی انہیں اندر آؤ اپنی حفاظت خود کرنا یہ common sense پہ ہے اس کے لیے کوئی threatened نہیں ہے red line آپ cross کر چکے ہیں تو اس سے آگے نہیں جانا یہ میں آپ کو ukrain کی طرح بتا رہو جی further جی وہ سن لیں جو میرے لئے بہت ہی شک تھا بہت ہی حران کن تھا وہ جی نیوز اب بے جی main brain ہے جس کے اندر امریکہ کے اور دنیا بھر کے جو فوجی ماہرین وہ اس پہ بات کرتے ہیں انہوں نے خبر کیا جی یہ important جی فیر رشیہ می انویڈ یوکرین ایٹ سیم ٹائم ایس چائنہ اٹیک تائیوان تو کریئیٹ نائٹ میر سیچویشن اور چائنہ کا تائیوان کے اندر داخل ہونا ایک ڈراؤنا خواب امریکہ کے لیے ہونے کی ممکنات ہیں یہ وہ خود کہہ رہے ہیں اچھا جی تھوڑا سی اس کی کٹنگ سولے جی ہونے کہ چائنہ رشیہ کوڈ کوڈنیٹ رسپیکٹیو انویزن تائیوان اور یوکرین سٹریچنگ ملٹری رسورس ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ اس طرف آ سکتے ان کا انڈرسٹینڈنگ لگ رہی ہے تاکہ جو بائیڈن کو ٹیسٹ کر سکے یہ بائیڈن اس وقت یہ کپیسٹی ہے افغانی سان سے نکل لے کے بعد دوبارہ سے نیٹو ممالک کو اپنی پلی گراؤنڈ کے اندر دوبارہ سے وہ محاذ کھولے جاؤ پلی سوچانہ سوچانہ میں جنگی بہری بیڑا جس میں جہاز فائٹر پلین وغیرہ ہوتے ہیں اس سینکڑو فوجیوں سمیت اور دری بات ہے اس کو لے کے آ تھا انہیں کہ اوگر ریشین این ایکسٹ کریمیا پریزیڈنٹ ویلادو میر پوٹین کانٹینس ٹو اماس ٹروپس امیڈ سپارڈک کلیشز پرامپٹنگ فیرز اینڈ سڈن اسکلیشن دوسری طرف روس نے بھاری تعداد میں اس کو میں نوے ہزار بتا رہا ہوں بھاری تعداد میں فوجیوں کو یوکرین کے پاس اس کے بورڈل پر لاکر کھڑا کر دیا ہے یہ وہ غم مازی کر رہا ہے کہ چین اور اور چین اور روس کی انڈرسٹرننگ ہو چکی ہے کہ ایک وقت میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دو محاضوں پر انگیج کر کے دھول چٹانی ہے ایک بار سبق سکھانا ہے بات ہے انٹر بموں تک نہیں جانی جتنی دنیا بھر کے طاقتیں انٹروین ہوں گی اور پھر ہوگا ایک دوسرے کو بتا چکے ہوں گے کہ تم کتنی کتنی کیپیسٹی کے مالک ہو اب سوال میں نے کہا تھا آخر میں کہ یہ ہونے کیوں جا رہا ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے بتا دوں اس بیچ میں چھوٹا سا معاملہ رونا چل گا یہی تجزیہ گار کہہ رہے ہیں کہ چین اپنی گمشدہ ٹیرٹری حاصل کر سکتا ہے کیونکہ چین کو اگر جو سب سدہ کوئی سپورٹ فیزیکلی گراؤنڈ پہ اگرہ گیا ہوگی ہے تو وہ رشیہ کے ہوگی اور رشیہ کے اس حصلے میں چین کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے یہ وہ سینیارو تھا تھا تجزیہ آتی لیکن ایکسپٹیبل طرح سمجھا رہی ہے اب سن لے جی آخر میں سوال یہ کہ چین اور روس بیہ وقت ایسا کیوں کریں گے جی ہاں اقوان ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کانسل کے یہ دونوں ممالک ممبر ہے اور کسی بھی قرارداد کو ویٹو کرنے کا حق رکھتے ہیں جی ہاں جب ویٹو کرنے کا حق رکھتے ہیں تو عالمی پریشر کو رد کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں مجھے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن مجھے ایسا لگا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے ضرور جا رہا ہے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ امریکہ کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے کیونکہ روس اور چین کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا نیٹو اور امریکہ کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے ایسے موقع پر جب نہ امریکی عوام چاہتی ہیں اور نہ ہی نیٹو کنٹریز کے ممالک چاہتے ہیں کہ جو حال ہمارا افغانستان میں ہوا ہے نا اس کی کوئی نئی اپیسوٹ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں ہماری ضرورت بھی نہیں تھی جہاں ہماری موجودگی بھی ریکوائر نہیں تھی اور وہاں جا کے ہم اپنا نقصان کریں اس موقع پر آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن پہ آپ نے مجھے ضرور آگا کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو کروس چیک لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو میں نے کوشی کہ تھوڑا سادہ لے کے چلو جتنی میں پاس انفرمیشن تھی ویڈیو تھوڑی مشکل بھی ہو سکتی تھی اگر آسان لگی تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد